اگلی خبر کرنال سے ہے جہاں پر سات سال کی معصوم آجن صاف کے لئے تڑپ رہی ہے آپ کو بتا دیکھ کہ چھے مہینے پہلے سات سال کی معصوم کے ساتھ تین درندوں نے ریپ کیا اور بلیڈ سے وار کر اسے جان سے مارنے کی کوشش کی مہیں پیڑتا کے پتا نے درندوں کا سرعام انکاؤنٹر کرنے کی مانگ کی ہے کرنال میں چھے مہینے سے ایک سات سال کی معصوم تڑپ رہی ہے اس معصوم کے اب تک چار اوپریشن ہو چکے ہیں اور پانچ اوپریشن ستہیز دسمبر کو چنڈگڑ کے پی جائی میں ہوگا دراصل اس معصوم کے ساتھ تین درندوں نے ریپ کر اس کی ہتیا کے لئے اس پر بلیڈ سے وار کر بری طرح سے زکمی کر دیا تھا ریپ پیڑیتا یہ معصوم پچھلے چھے مہاں سے کرنال کے اسپطال میں تڑپ رہی ہے حالکہ پولیس نے تینوں درندوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے لیکن معصوم بیٹی کے پتا کی آنکھیں نم ہیں بچی کے پتا کی بات کرتے ہی آنکھیں بھر آتی ہیں حیدر آباد میں درندوں کو گولی بار کر بارنے کے بعد اس پتا کی بھی اچھا ہے کہ بیٹی کے درندوں کو بھی ایسی سزا ملے تاکہ دوبارہ ایسے درندیں سماز میں پیدا نہ ہو ہمارے دیش میں ایسا ساسن لاغو کرے سرکار ہمارے کہ ایک گناہ کرنے سے پہلے سو گناہ سوچے ہوئے دراصل اسی سال اکتیس مائی کی رات کو اسند کے ایک گاؤں میں بھٹے پر کام کرنے والے مزدور کی سات ورش معصوم بیٹی کو تین مزدور اٹھا کر لے گئے تھے تینوں نے بچی کے ساتھ دشکرم کیا اس کے بعد آروپی بچی کے شرین کو بلیڈ سے کٹ کر فرار ہو گئے تھے یہ تینوں آروپی، وینول، خلاون اور دینیش ہے فلال جو جیل میں بند ہے لیکن ابھی تک آروپیوں کو سجا نہیں مل پائی جو سمار، شاسن اور فرشاسن کے لیے بہت شرم کی بات ہے جنترہ ٹی وی کے لئے شرنال سے کمار جی سنگھ کی ریپورٹ